موسیقی 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 پاکستان آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں کون کون سے مواقع جن کے ذریعے آپ آن لائن جو ہے وہ انڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے کیونکہ بہت جو لوگ ہوتے ہیں آن لائن کرنے کی طرف آتے تو ہیں لیکن سکیمز کا شکار ہو جاتے ہیں تو آج ہم اس وقت میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے کہ کس طرح سے آپ گھر بیٹھے لاکھوں پیسے کما سکتے ہیں اور آن لائن کر کے اپنا ایک آن لائن کریئر جا اس کو بنا سکتے ہیں اس بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے ہمارے گیس سے ان کا ڈیڈکشن کراتے جاؤں ہی ڈیٹیفائیڈ ٹرینر اور پرفارمنس کوچ ہے اور اس کے ساتھ سے NLP ماسٹر پیکٹیشنل ہے موٹیویشن سپیکر ہے یوٹ ایکٹیویسٹ ہے ہی ایکٹیویسٹ ہے اسلام علیکم سر ان کا نام ہے مہتاب حمید ویلکم ڈا شو سر کیسے ہیں آپ جی والیکم سلام ورحمد اللہ براتات بہت شکریہ آپ نے بڑی شاندار ٹاپک آپ چوز کیا ہے آن لائن ارننگ ورسیس ٹرینڈ اور انشاءاللہ اس پہ جو ڈسکشن ہوگے بڑی ہلتی ہوگی کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹس بہت سے آرڈینس میں سے میرے اپنے پرسنل پیج میں بھی لوگ ہی پوچھتے ہیں کہ سر آن لائن ارننگ کیا ہے ہم کیسے کر سکتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ جی سر بلکل جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ آج کا ٹاپک ہے وہ ہر دل پسندیدہ ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ جو ہیں آن لائن طریقے سے پیسے کھمائے آن لائن طریقے پتہ چلنے کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں تو اس سے ٹاپک کی سٹارٹ کرنا ہم لوگ آج کر ہمارا ٹاپک ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہمارا جو ٹاپک ہے آن لائن ارننگ ورسیس ٹرینڈز ان پاکستان اس کی سگنیفکینس بتا دیں آپ کے اگر ہم آن لائن ارننگ کی بات کریں تو آن لائن ارننگ کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے اور پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو بلکل بلکل اس پاکستان میں کون کون سے ایسے مواقع ہیں جن کے ذریعے سے جو ہے ایک شخص آن لائن طریقے سے ارنڈ کر سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ارننگ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے جو ارننگ کی آہ ترمنالوجی ہے جو آپ کا کہہ ملنے کے اوکیشن ہوتا ہے یعنی کہ آپ کوئی بھی ایک ایسا کام کرتے ہیں جس سے آپ کو پیسے ملتے ہیں یہ ایک ایسا کام ہوتا ہے جس کی دنیا کو ضرورت ہوتی ہے اور آپ کے پاس وہ سکل سیٹ ہوتی ہے اور آپ اپنے سکل سیٹ سے وہ کام کرتے ہیں اور لوگ آپ کو پیسے ملتے ہیں یہ ایک ٹریڈیشنل میتھرڈ ہے جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی گی ٹیکنالوجی جو ہے اپنی بیس پہ ہماری جو آگے بڑھتی گی انٹرنیٹ سے انٹرنیٹ تک ہم لوگ آگے تو ہماری جو آڈینس ہے ہماری جو کسٹمر ہے ان کا کینویس بڑھا ہو گیا ڈیفرنٹ پورٹلز ڈیفرنٹ سائٹس آگی جو ایسا تھرڈ پارٹی کانٹیکٹر کے طور پہ ایک کی رول سینٹر لوڑ ادا کرتی ہیں جس میں کسٹمر آتے ہیں اور کوئی بھی سرویس پروائیڈر اپنی سرویس دیتا ہے اب سرویس پروائیڈر کے پاس سرویس کے لیے کچھ ہونا چلیے وہ کوئی سکل سیٹ ہو سکتا ہے کسی قسم کی سرویس ہو سکتی ہے تو آنلین کرنی کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو یہ بیسیکلی ارننگ ہے جیسے آپ کسی بھی اپنی سکل سیٹ سے کوئی ارننگ کرتے ہیں یہ سیم وہی چیز ہے صرف اس میں جو پلیٹ فارم آپ یوز کرتے ہیں وہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں آپ کے کسٹمر کا جو کینویس ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے like آپ یہاں پہ بیٹھ کے دنیا کے کسی بھی ملک میں اپنی سرویس کو سیل کر سکتے ہیں تو لیکن اس کے لیے جو مین چیز ہے وہ سکل کا ہونا ضروری ہے سکل کے بغیر دیکھیں اور سکل بھی ایسی ہو جس کی دنیا کو ضرورت ہے ایک ایسی سکل جس کی دنیا کو ضرورت نہیں ہے تو اسے آپ آنلین ارننگ نہیں کر پائیں گے اچھا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنلین ارننگ میں جس وہ انٹرنیٹ کو یوز کریں گے اور ان کے پاس پیسے آنا شروع ہو جائیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہے آنلین ارننگ بھی بلکل دوسری ارننگ کی طرح ہے جب آپ کسی کی سکل سیڈلائی کے آپ اگر کمپیوٹر ٹیکنیکل کی بات کریں گے ٹیکنیکل کا جس کو بھی کام آتا ہے کمپیوٹر سے ریلیٹیڈ وہ آتا ہے وہ آکے کوئی ٹیکنیکل چیزوں کو ٹھیک کرتا ہے اور اپنی سروس کے چارجز لیتا ہے similarly کوئی سوٹفیر بانا کام کر رہا ہے تو وہ اپنے سوٹفیر سے لیٹیڈ کوئی بھی کام کوئی سکل کی ذریعے اپنا کام کرے گا اور اپنے چارجز لے گا سیم بے میں آپ آنلین پیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ارننگ کرتے ہیں اپنی سکل سیٹ کی بیس پر اب اگر آپ کے پاس کوئی سکل سیٹ نہیں ہے تو آپ آنلین ارننگ نہیں کر سکتے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی آنلین ارننگ نہیں کر سکتے آپ دیکھیں کہ کون سے سکل سیٹ ہیں جن کی ڈیمانڈ ہے ان سکل سیٹ کو سیکھئے اور اپنے آپ کو لانچ کیجئے ڈیفینیٹلی آپ ارننگ کر سکتے ہیں سو یہ ڈیمنشن ہے ارننگ کی سیم ارننگ آپ کنورڈ ہوگی آنلین ارننگ میں وہی ارننگ جو پہلے ٹریڈیشنل میں میں ہوتی تھی اب وہ ڈیجیٹل ہی ہو رہی بہت شکریہ سر آپ کے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے جو اپنا نیکس قویسن ہے وہ ضرور کروں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے ویور سے چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ کے کوئی بھی قویسن ہیں تو ہمیں لازمی کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب ہم پریں کیسے لے سکیں اس کے ساتھ اگر آپ لوگ کو سجیشن دینا چاہ رہے جس میں ہم اپنے سیشن کروا سکیں تو وہ بھی لازمی کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کے جو سیشن ہیں ان کو زہن میں رکھتے ہوئے ان پر سیشن جو وہ کنٹ کروا سکیں سمیہ ڈیکس قویسن ہے کہ ہم آن لائن ارنی کی تو بات کر رہے ہیں اگر ہم بات کریں ریسنٹ آن گوئنگ ٹرنڈز ان پاکستان پر آن لائن ارنرز تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے اچھا دیکھیں آر ٹرنڈ جو ہے ٹرنڈ پہ چلنا بہت اچھی بات ہے ٹرنڈ سے آپ کو بوسٹر ملتا ہے آپ کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے لیکن اس سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا اپنا پوٹینشل کیا ہے بہت سے لوگ اپنے پوٹینشل کو دیکھے بغیر ٹرنڈ کو فالو کر رہے ہیں let's suppose کہ اگر ٹرنڈ جا رہا ہے سنگنگ کا ایکزیمپل دے رہا ہوں اور میتاب صاحب کو سنگنگ آتی نہیں ہے تو میں اگر اس ٹرنڈ کو فالو کروں ابھی تو مجھے فائدہ نہیں ہوگا because میری سٹرنڈ اس ٹرنڈ کے ساتھ الائن نہیں ہو رہی تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنی سٹرنڈ کو رڈنڈیفائی کرنا ہے آپ کس کام میں کس سکل میں بہت اچھے ہیں let's suppose آپ کے پاس کوئی سکل سیٹ بھی نہیں ہے لیکن آپ کا انٹرسٹ ہے آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کسی سکل سیٹ کو سیکھ لیتے ہیں اور وہ اگر ٹرنڈ میں ہے تو وہ الائن ہو جائے گی لیکن اگر آپ کی سٹرنڈ کچھ اور ہے ٹرنڈ کچھ اور ہے آپ اس کو فالو کریں گے تو ریزنٹس وہ نہیں آئیں گے like آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہر انسان چاہ رہا ہے کہ وہ یوٹیوب پہ اپنا چینل بنائے اچھا یوٹیوب پہ چینل بنانے کے لیے آپ کے پاس ایک complete strategy ہونی چاہیے آپ content کہاں سے بنائیں گے یوٹیوب کی strategy کو سمجھیں کہ یہ دنیا کا biggest کہنے video search engine ہے جس میں content video کی صورت میں جاتا ہے آپ کے پاس کا video بنانے کے لیے content بنانے کے لیے کوئی سکل سیٹ ہے آپ کی ایسی کون سا strength ہے یا آپ کی ایسی کون سی خوبی ہے جس کے پر آپ video بنا سکتے ہیں اگر ایسی کوئی خوبی ابھی تک آپ نے discover نہیں کی تو آپ جب اس trend کو follow کریں گے تو اس کا result آپ کے پاس وہ نہیں آئے گا البتہ آپ کا یوٹیوب چینل ضرور بن جائے گا آپ اس کے پر محنت بھی کر رہے ہوں گے بات results ویسے نہیں آئیں گے so trend سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو smart ہوتا ہے جو اپنی strength کو align کرتا ہے trend کے ساتھ اور وہ trend اس کو اکدم سے booster دیتا ہے اس کا turbo on کر دیتا ہے اور اس کو اکدم سے hype دے دیتا ہے اس کی نسبت وہ لوگ جو اپنی strength کو identify نہیں کرتے اور اسی طرح trend کے بیچھے باپنا شروع کر دیتے ہیں ان کے پاس ویسے result نہیں آتے میں نے بہت سے trends دیکھے یوٹیوب سے پہلے کچھ trends آئے میں نے دیکھا بہت سے لوگ اکدم سے trend کی طرف آتے ہیں without یہ identify کیے ہوئے کہ ان کی اپنی strength کیا ہے without یہ identify کیے ہوئے کہ اگر وہ اس trend کو follow کریں گے تو کیا consistently اس پر رکیں گے بھی یا نہیں کیونکہ consistency تب ہی آتی ہے جب وہ آپ کی strength کے ساتھ آپ کے passion کے ساتھ آپ کے heart کے ساتھ touch ہوتا ہے so میں نے پچھلے کہیں sessions میں 3P کا concept دیا تھا کہ آپ کا جو heart ہے وہ جب تک connect نہیں ہوتا کسی کام کے ساتھ تو اس کام پہ آپ long term جو ہے وہ sustain نہیں رہ سکتے آپ کے لیے motivation اس میں کم ہو جائے گی آپ کی inner motivation active نہیں رہے گی آپ کچھ وقت کے لیے تو کام کریں گے پھر آپ چھوڑ دیں گے اور جب definitely آپ اس trend میں تھوڑا سا کام کر کے چھوڑ دیں گے تو وہ results نہیں آئے گے جبکہ جب ہم trend کو follow کرتے ہیں تو ہماری expectation کا level بہت آئے ہوتا ہے اور ہم expect کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے باقی influencers ہیں ہم بھی ویسے بن جائیں گے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور پھر جب ہمیں set back کرنا پڑتا ہے تو پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب fraud ہے تو ہم اس کو fraud کا نام دے ہم کہتے ہیں نہیں یہ سب earning نہیں ہوتی so کوئی بھی چیز کوئی بھی trend آپ کے سامنے آ رہا ہے آپ اس trend کو ضرور انیلائز کیجئے اپنی strength کو انیلائز کیجئے دونوں کو align کیجئے اور پھر دیکھیں کہ دونوں کی جو power ہے وہ کتنی بڑے گی اور آپ کے سامنے results کیسے آنا شروع ہوں گے اور آپ کی expectations بھی پوری ہوں گے بہت شکریہ سر آپ نے بالکل صحیح بات کی اور یہاں پہ ہمارے پاس کچھ questions ہمیں چاہوں گی کہ ہم وہ questions بھی ساتھ لیتے ہوئے چلیں یہاں پہ کاشی فریاز ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ how do we earn as a student اچھا دیکھیں جی as a student ہوں یا آپ as a professional ہوں آپ earn کر سکتے ہیں student کے لیے traditional way میں earning کرنا مشکل تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا academic چل رہا ہوتا تھا time کی boundness ہوتی تھی اگر وہ earning کرنا بھی چاہے تو customer تک approach نہیں تھی online platform نے آپ کو یہ facility دے دی ہے کہ آپ student ہے professional ہے whatever آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں ہے اگر آپ on and earning کے mechanism کو understand کرتے ہیں اور جو need ہے جو اس market کی need ہے اس skill پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں like کچھ ایسی skills ہیں جو بلکل short duration میں آپ سیکھ سکتے ہیں like آپ editing video editing کی skill بڑی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ graphic designing کی skill سیکھ سکتے ہیں کچھ ایسی skills ہیں جو already آپ کو کچھ نہ کچھ آتی ہیں اور تھوڑی سی محنت کر کے آپ اس کو polish کر کے بہتر کر سکتے ہیں تو اس skill کے ذریعے as a student آپ earning کر سکتے ہیں اب آگے ہم دیکھیں گے کہ earning کے لیے platform کون سے ہیں authentic platform کون سے ہیں وہاں پہ جب آپ آپ نے جانا ہے تو پھر definitely آپ کو professionalism کا مظاہرہ کرنا ہوگا because جو online earning کے platforms ہیں یہ trust base پہ چلتے ہیں یا آپ کی credibility پہ چلتے ہیں کہ آپ نے جو کام کیا وہ کتنا professionally کیا اگر آپ کے اندر professionalism نہیں ہے تو definitely online earning میں آپ کو بہت سی hurdles اور challenges کا سامنا کرنا پڑے گا so online earning کے لیے آپ کو اگر student بھی ہیں تو نہیں ہوگی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اس پہ authentic ہیں اس پہ آپ master ہیں اور تب ہی آپ اس سے earning easily کر سکیں گے so main جیز یہی ہے کہ آپ نے identify کرنا ہے کہ کون سے skill مارکیٹ میں سٹیم بہت زیادہ چل رہی ہے اور آپ کون سے skill کو کم ٹائم میں سیکھ سکتے ہیں اور ساہر سا تاکہ آپ کی earning بھی سٹارٹ ہو جائے میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے 3 to 4 month میں کوئی کورس کیا اسی کے اوپر پر پر ٹریکٹس کی اور انہوں نے 6 month وہ ریڈی ہوکے earning کے لئے اور انہوں نے کام شروع کیا انہوں کی ہینڈسوم انکم از سٹوڈنٹ بھی آنا شروع ہو گی تو کوئی بھی ایک سکل جس پہ کام کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کی ڈیٹھ میں جانا ہے اس کو گہرائی تک اس کا مطالعہ کرنا ہے اور جو online earning platform ہیں ان کو understand کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ digital marketing کی بات کریں ہم یا online platforms کی بات کریں تو کی ingredient ہے وہ یہاں کے atmosphere interface کو understand کرنا ہے اگر ہم online session کر رہے ہیں اور یہ جو online stream yard کا process اگر ہم اس کو understanding کریں گے تو ہمیں challenges کا سامنا کرنا پڑے گا تو جب آپ online earning کی بات کرتے ہیں تو number one آپ skill set آگیا number two آگی آپ انٹرنیٹ کو سکتے ہیں سو یہ چھوٹی چھوٹی دو تین چیزیں ہیں اگر ان پہ کوئی student even میں یہ بھی دیکھ ہے میں نے کچھ اپنے students کو train کیا ہے کہ even matric کے بات ہی student earning کر سکتے ہیں like hardly اگر وہ two hour daily کے اپنے skill کو دیتے ہیں after three to four month ان کی skill اتنی polish ہو جاتی ہے کہ اس پہ کام کر سکتے ہیں تو یہ internet نے آپ کے سامنے جو canvas ہے وہ بہت بڑا کر دیا ہے آپ کی audience بہت زیادہ ہو گیا آپ ایک چھوٹی سی skill پہ بھی کام کر کے like مجھے یاد ہے آج سے 15 سے 20 سال پہلے جب کوئی باہر سے آتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ باہر students کے لئے یہ facility ہے کہ وہ one hour کی job کر سکتے ہیں وہ two hour کی بھی job کر سکتے ہیں یعنی study کے ساتھ جاب کر کے کچھ earning کر کے اپنے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں آج وہ چیز پاکستان میں بیٹھے بھی ممکن ہے اور وہ ممکن ایسے ہے کہ آپ online platform کو use کریں کسی skill set کو best کریں اس پر mastery حاصل کریں اور پھر online platform کو use کر کے اپنی skill کو بیچنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ اسے earning سٹارٹ کرنے کے بہت اچھے بات کی سر آپ نے بہت اچھے بات کسی بہت کسی سکتے ہیں کسی سکتے ہیں کسی سکتے ہیں کون کون سے پلات فورم ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے ایک شخص اگر online earn کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کر سکے دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ online earning کی types کون کون سی ہے لائک ایک online earning یہ ہے کہ آپ کوئی skill set سیکھا اب وہ skill set اس service جو آپ نے دینی ہے اس کے customer کہا پہ ملیں گے تو ایسی sites موجود ہیں جن پہ پارٹی کا رول ادا کرتی ہے اور وہ آپ کو کسمر سے کنیکٹ کرواتی ہے پیمٹ اسی موڈ میں آتی ہے وہ اپنی mission کارٹ کے سیسٹم سیسٹم یہ ہے اس میں ڈیفرنٹ کٹیگری ہیں آپ کس service کو دینا چاہ رہے ہیں یا آپ کوئی service خریدنا چاہ رہے ہیں آپ کا selling account بھی ہو سکتا ہے اور آپ ایزا کہ لیں کہ اس پہ اپنی service دینا چاہ رہے ہیں اس کے لئے بھی بھی پھر اس کے بعد اس میں دیکھیں گے کہ پورشن میں کیا ہو رہے ہیں وہاں پہ بہت سے لوگ پہلے سٹیڈی کریں گے کہ انہوں نے اپنا پروفائل کیسے بنایا ہے پھر بہت سی آن لائن پلیٹ فارم ایسے ہیں جن کے پیمٹ میتھرد پاکستان میں آویلیبل نہیں ہے تو اس کے لیے کیا حل ہے اچھا موجود ہوتے ہیں جو اکدم سے سائٹ پہ میسیج پاپ ہوتا ہے آپ کو جواب دیں گے تو آپ پہلے اس کو انہوں کرنا ہے کہ کیا میں اگر اس پریٹ فارم کے اپنی ایک سرویس دینا چاہتا ہوں اس کے لیے مجھے ایک اکاونٹ بنانا پڑے گا سیکنڈ لی یہ باقی بہت سے آلیڈی لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں تو میرا یونیک سلنگ پوائنٹ کیا ہوگا میری ایسی کیا یونیک نیس ہے کہ کسٹمر میرے سے ہی یہ سرویس لیں اچھا کچھ لوگ آلیڈی وہاں پہ کام کر رہے ہوتے کسٹمر ان پروفائل پہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں جب کچھ نیا جاتا ہے تو اس نے اپنے کام سے اپنی امانداری سے اپنے ٹرس لیول سے کسٹمر کو جیتنا ہوتا ہے اور اپنی کریڈی بیلیٹی پروفائل کو سٹرانگ کرنا ہوتا ہے سو یہ ڈیفرنٹ پلیٹ فارم ہے فائبر کا کریں ان کو دیکھیں کہ ان میں کام کیسے ہو رہے اور ان کا میکنیزم کیا ہے پروسسسنگ کا پروسسس کیا ہے پیمٹ کا کیا میتھرڈ ہے پھر دیکھیں کہ ان میں کون سے ایسے ہیں جس پہ آر لیڈی پاکستانیوں کے پروفائل نظر آرہے تو پاکستانی لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں سے ایڈننگ آسانی سے ہو سکتی ہے اور پیمٹ میتھرڈ بھی آپ کو سمجھ آجے گا پھر اس پہ فیس بک پہ بہت سے گروپس ملنے ہیں جب آپ کسی بھی پر جاتے ہیں اس سے ریلیٹڈ فیس بک کریں گے اتنا اچھا آپ بیچ سکیں گے اس کی اگزیمپل یہ ہے کہ ٹریڈیشنل مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی بزنس کو چلانا چاہتے ہیں تو آپ وہاں کی مارکیٹ کو انیلائز کرتے ہیں کہ اس مارکیٹ میں میں کوئی کام اگر شروع کروں گا تو آلڈی کتنے لوگ بیٹھے میں اچھا جو آلڈی لوگ بیٹھے میں ہیں وہ سرویس کیا کیا دے رہے ہیں ان کے پلس پوائنٹ کیا ہیں میں بھی وہی سرویس دوں گا تو مجھے اپنا یونیک سیلنگ پوائنٹ کیا رکھنا پڑے گا مجھے اپنا اخلاق کیسے رکھنا پڑے گا مجھے سرویس مہا پہ لانچ کرنا شروع کی پھر آہستہ آہستہ جب آپ کسپ ملنا شروع ہوں گے آپ کی موٹیویشن اور بڑھے گی اور ڈیلی بیس پہ دو سے تین گھنٹے اپنی اس ڈیمینشن کو دیتے ہیں پہلے بلکل سپیسفیق ہوں آپ چاہا کے آرہے ہیں آپ کس فیلڈ کے اندر جانا چاہتے ہیں یہ چیزیں پہلے خود آپ نے کلیر کر لی ہے آپ ویڈیو ایڈیٹرنگ کرنا چاہ رہے ہیں آپ گرافک ڈیزائنگ میں جانا چاہ رہے ہیں جس بھی فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں بہت سی فیلڈ ہیں ایس سی ایس پیس آپ کوئی کورس کر لیں تاکہ آپ کا ٹائم بچ جائے کورس کر لیں مزید اس کو پریکٹس کریں پھر آپ دکان کو سجائیں آن لائن اس پیٹ فارم کے اوپر اپنا کام کرنا شروع کر دیں دو سے تین گھنڈے کرا دیلی کے دینا شروع کر دیتے ہیں تو سمجھ آجاتی ہے جب آپ کی ارننگ بڑھتی ہے تو آپ مزید ٹائم دینا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ایک تو یہ پروسیس آگے کہ آپ اپنی سرویس کو سیل کر دوسرا پروسیس یہ ہے جیسے یوکیوپ ہے ڈیفرنٹ کی سٹیٹیجیز ہیں جس پہ آپ اپنا کونٹ بناتے ہیں اپنا کونٹ دینا شروع کرتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کونٹ اتنا ہو جاتا ہے کہ ایڈ چلنا شروع ہو جیسے فیس دینا تو یہ پورا ایک process ہے لیکن میں ہی سججیسٹ کروں گا آرنین earning کے پانٹ اگر سیجیسے کہ آپ جو سرویسیز والا پانٹ ہے اس کو ڈاپٹ کریں کیونکہ اس میں آپ شورٹ ٹائم سیکھتے ہیں پھر اسی سکل کو آکے بیچنا شروع کر دیتے ہیں اور آسانی کے ان پلیٹ فارم کا استعمال کر کے آپ انٹرنیشنل کلائنٹ سے جب کرتے ہیں تو آپ کیونکہ کانوس بہت بڑھ مڈا ہے کمپیٹیشن بھی زیادہ ہے اور کسمر ریشو بھی زیادہ ہے اور probability زیادہ ہے کہ آپ پر orders جاتے ہے سو یہ سیمپل سا جس کو اڈاپٹ کر کے کوئی بھی پرسن آن بہت شکریہ سیر آپ نے بلکل صحیح کہ یہاں پر مارے پاس ایک میر حادی کہ تیل می ماؤ ویب ڈیزائن ایس گوڈ نوٹ اچھا دیکھیں جی ویب ڈیزائن جس گوڈ اچھی نہ ہو لیٹ سپوز میں کہتا ہوں کہ ویب ڈیزائن مجھے تو پسند نہیں ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ آپ نے آپ سے پوچھنا ہے ویب ڈیزائن کے اندر سکوپ بہت زیادہ کیونکہ ویب ڈیزائن کا جو کام ہے ویب کے جو ڈیزائن ہوتے ہیں ہوتے ہیں اچھی ملتی آپ کو اگر مہینے میں دو سے تین پروجیک بھی سٹارٹ میں سٹارٹ کرتے ہیں تو اچھی earning ہو سکتی ہے تو ویب ڈیزائن کے لیے آپ کو ویب ڈیزائن کی پوری فیلڈ کو سمجھنا ہوگا سکل سٹ کو بہتر کرنا ہوگا اس میں ٹرین ریلیٹیڈ ٹرین پہ دیکھا جاتا ہے کون سے ٹول جان رہے ہیں ان ٹول کو آپ سیکھ لیں ان میں ماسکری حاصل کر لیں تو definitely وہ چیز گوڑ ہوگی ویب ڈیزائن اس لیے بہت زیادہ استعمال میں ہے کہ ویب سائیٹ کا ٹرین ہے ہر بزنس سٹم ویرچول اپنی پریزنس شو کر رہا ہے ویب سائیٹ میڈ ہے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ آپ آن لین ارڈنی میں وہی کام کر سکتے ہیں جو دنیا کی نیڈ ہے دنیا کی نیڈ ہے اگر آپ اس میں اپنا انٹرس شو کرتے ہیں اس کو ٹائم دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے لیکن پھر یہاں پہ کہوں گا میں سجیشن نہیں دے رہا کہ اپنے اپنے آپ سے خود پوچھنا ہے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھتے ہیں اگر آپ کا انٹرس اس میں بنتا ہے آپ کے ایموشن اس طرف آپ کو ڈرائیو کر رہا بہت شکریہ سر آپ مجھ ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جو پوچھ رہے ہیں کمنٹ میں کہ ہم یہ سکھ سکتے تو ان کو بتاتی چلوں کہ ایمی سیٹی آن لائن سکول آپ لوگ کے لیے ایسے بہت سکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو کانٹینٹ رائیٹی سکتے ہیں فری لانس سکتے ہیں کمپلیٹ یوٹیوب سکتے ہیں گرافک ڈیزائننگ سکتے ہیں اور بھی بہت سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کوئی سا بھی سیکھنا جاتے ہیں تو اس کی معلومات کے لیے ویڈیسٹریشن کے لیے نیچے دے گئے ویڈسیپ نمبر یا یو این نمبر پہ جو ہے آپ کانٹیٹ کر سکتے ہیں اور تمام جو آپ کو معلومات چاہیے وہ آپ کون سے سوشت ہوں گے جن سے ان پیسوں کو ٹرانس ایکٹ کروا سکتے ہیں ہمارے پاس آ سکتے ہیں کون سے سوشت ہو سکتے ہیں تو آپ اس بارے میں تھوڑا بتا دیں کہ اگر ہم انکم کی بات کریں تو کسنا ہم آن لائن ارننگ سے پیسے کما سکتے ہیں اچھے دیکھیں آن لائن ارننگ سے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سرویس کیا ہے لیک اگر آپ ویڈیو ایڈٹ کر رہے ہیں اور آپ ایک ویڈیو دس ڈالر میں ایڈٹ کرتے ہیں دس ڈالر کو پاکستانی کتنے روپیز بنتے ہیں اور اگر مہینے کے آپ کو تیس آرڈر بھی ملتے ہیں تو آپ اس کو ملٹیپلائی کرتا ہے کہ آپ کی پیزنس کتنی ہے آپ کا پروفائل کتنا سٹرانگ ہے اور سم ٹائم میں دیکھا ہے کہ آرلائن ارنی میں بہت سے لوگ ہیں جو کام کو سنبھالی نہیں پاتے کام اتنا زیادہ ہوتا ہے پھر وہ آؤٹسورس کرتے ہیں خود نہیں کر پاتے کام کام اتنا زیادہ آنا شروع جاتا جب آرلائن ارنی پہ آتے ہیں تو اس میں کینوز آپ بڑھا شروع ہوتا ہے آپ کے اوپر آرڈرز کی باریش ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ کا پروفائل سٹرانگ ہونا شروع جاتی میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو پچاس ہزار بھی کمارے ہیں دس لاکھ بھی اب یہ سنکے حیران رہ گیا کہ انہوں نے اپنی جاب چھوڑ دی اور اپوزیدہ کمارے تھے ان کی ارنیم منیمم بھی کسی ارنیم تھی تو دو سے تین لاکھ پر منت کی تھی پھر میں نے دیکھا کہ وہ پروسیس کیا ہے اس میں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس میں کیا سکل سٹ سیکھتے ہیں تو ہم اگدم سے جلدی کرتے ہم کہتے کہ اگدم سے ارنیم سٹارٹ ہوگی ہے لائک اور لڈیگر بندہ ایک لاکھ کمانے تک کچھ ٹائم لگا اس نے پر 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 کام کیا اس نے اپنی جو سوشل اس کی ویزیبیلیٹی تھی اس کو کافی امپروو کیا تب جا کہ وہ استقابل ہوا اچھا اس کے نصوت اگر آپ بلکل نہیں آیا اور آپ کے پاس کسٹمر بھی نہیں ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو لگ ارننگ کر رہے ہیں جن کے پاس بہت آرڈرز آرہ ان کی سٹیٹیجی کیا ہے وہ اپنی دکان کو کیش سے پیش کرتے ہیں اچھے دیتے ہیں اگر آپ جواب دینے کا جو پاس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو تب بھی کسٹمر آپ سے دور ہونا شروع ہو جائے سو ارننگ میں ہم فکس نہیں کر سکتے کہ کتنی ارننگ ہے بہت سی ارننگ ہو سکتی ہے کیونکہ میں سٹارٹ میں کہا تھا پہلے ٹرڈیشنل مارکیٹنگ ٹرڈیشنل بزنس کے اندر تھا کہ آپ مخصوص ایریے میں بیٹھ کے کام کر رہے تھے مخصوص ایریے میں بیٹھ کے کام کرنے والے جب بزنس کو بڑھاتے ہیں تو ان کی ارننگ بڑھ جاتی ہے سیم لائک ہمارے پاس آنلین ارننگ ہے لیکن آرننن ارننگ میں آپ بہت بڑھ جاتا ہے آپ ملٹیپل کسٹمر کو ڈیل کر کے اپنی ارننگ کو بڑھا سکتے ہیں اپلوڈجیز میرے ایشیوز ہو گئے تھے کچھ تو اس وجہ سے مجھے سٹریم پہ آؤٹ نہ پڑھا اور اس کے ساتھ آپ میری آواز آرہی ہے آرہی ہی بلکل مجھے آپ آرہی ہے جن کے ذریعے سے وہ ایک بہترین آن لائن ارننگ جو ہے کر سکتا ہے وہ ڈسکس کرنے ہوں آئے ساتھ دیکھیں جیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک پوری فیلڈ ہے آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سیکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیونکہ آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا ریڈیو ہر گھر میں ہوتا تھا اور ریڈیو پہ پروگرام سنے جاتے تھے آج ریڈیو جو ہے اب سلیٹ ہو گیا اس طرح سے سنا نہیں جاتا گاڑی میں کچھ لوگ چلتے ہوئے سن لیتے ہیں کچھ لوگ ابھی بھی شوق سے سنتے ہیں پروگرام ریڈیو کے لیکن اب وہ انٹینسٹی نہیں رہی پھر لوگ شفٹ ہوئے ٹی وی کی طرف ہوئے اب آپ دیکھیں کہ لوگ ٹی وی پروگرامز بھی اتنا زیادہ نہیں دیکھتے سب لوگ آساسا شفٹ ہو رہے ہیں یوٹیوب پہ کیونکہ وہاں پہ وہ اپنی مرضی سے پروگرام دیکھ سکتے ہیں اپنی مرضی سے وہ اپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں سیم لائک جب دنیا آپ کی شفٹ ہو رہی ہے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ضرورت بزنس کمیونٹی کو ہے کہ وہ اپنے پروڈیکٹ کو اپنی چیزوں کو لوگوں تک کیسے پہنچا سکیں فیس بک کے اوپر بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے فیس بک پہ بھی جتنے بزنس آتے ہیں وہ پیٹ پرموشنز لگاتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سکل کے یہ وجہ سے وہ اپنے بزنس کو پرموٹ کر پاتے ہیں پہلے ٹیڈیشنل بزنس میں ہم نے پرموشن کرنی ہوتی تھی ہم فلایر بناتے تھے روڈ پر ڈیفرنٹ پینرز لگتے تھے ٹھیک ہے اور ڈیفرنٹ سٹیٹیجیز اپلائے کی جاتی تھی سیم لائک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کونسپ سوڈیجیٹل مارکیٹنگ کو آپ بہت بڑی اس کے اندر بہت بڑا سکوپ ہے اس فیلڈ کے اندر آپ جا سکتے ہیں اس کے ساتھ تاتھ رائٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ کی فیلڈ ہے کونٹینٹ رائٹنگ کی ٹھیک ہے رائٹرز کی بڑی زیادہ ویلیو ہے آپ رائٹنگ اور اس میں ایڈیٹنگ کے کام کو دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد گرافک دیزائنگ ہے کوئی بھی مارا جب شو ہوتا ہے کوئی بھی مارا لائف سیشن ہوتا ہے مارا کوئی نئی ٹریننگ آ رہی ہوتی ہے تو ہم اپنی جتنی بھی ڈیجیٹل پریزنس ہے اس کے لیے ہم کوئی بینر ڈیزائن کرواتے ہیں وہ ڈیزائنر کہاں سے آتا ہے سو گرافک دیزائنگ کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں اسی طرح ہم نے ویب ڈیزائنگ کی باپ کی کہ جتنی بھی خوبصورت خوبصورت ویب سائٹس آپ کو نظر آتی ہیں ایسٹورز نظر آتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پیچھے بھی تو کوئی نا کوئی ڈیزائن کرنے والا پیٹھا باہا ہے سو ویب ڈیزائنگ کا کام آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اچھی سرویس ہے اسے کہتے ہیں ویرچول اسسٹنٹ دنیا کے اندر اس نے میجورٹی کام ایسے ہیں جس میں کسی ہی کنٹری میں کوئی بھی سرویس کوئی بھی بزنس سل رہا ہے اور ان کو جو بھی کام کروانا ہے اگر ایک ایسا بزنس ہے جس میں ایمیلز بہت زیادہ آتی ہیں اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے وہاں پہ لیبر کسٹ بہت زیادہ ہے اگر وہ ایمیل کے لیے کوئی بندہ ہائر کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ کسٹ پہ کرنی پڑتی ہے تو وہ ڈیفرنٹ کنٹریز سے ویرچول اسسٹنٹ ہائر کر لے گا جن کا کام ہوتا ہے ایمیل ریڈ کرنا کسٹمر کو جواب دینا ایمیل ریڈ کرنا کسٹمر کو جواب دینا اس طرح ویرچول اسسٹنٹ کی بہت سی جوابس آمیلیبل ہیں جو بھی آپ کے پاس سکل سیٹ ہوگی آپ اس میں ایسا ویرچول اسسٹنٹ کام کر سکتے ہیں آن لائن بیسٹ ہوتی ہے آپ کسٹمر کے ساتھ ڈیریکٹ لینٹ ہوتے ہیں پیمٹ آپ کی ٹرانسر ہو جاتی ہے اس کے بعد سی او کانٹنٹ رائیٹن سرچ انجن اپٹیمائزیشن کے گوگل کے اوپر یوٹیوب کے اوپر فیس بوک کے اوپر کیسے آپ کا پیج ڈاپ پہ آ سکتا ہے اس کی بھی سٹریٹیجیز ہیں یہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں لیڈ جنریشن سیلز کا کام آج کے دور میں ڈیجیٹل بہت سے کام جب آگے ہیں کاروبار آگے ہیں تو وہ اپنی جب مارکیٹنگ کرتے ہیں مارکیٹنگ کے بعد کسی نے ایڈ دیکھا ایڈ کے بعد اس نے ایڈ پہ کلک کیا کلک کے بعد اس نے اپنا کچھ ڈیٹا فیٹ کیا ابھی تک وہ کسٹمر کنفرم نہیں ہوا تو لیڈ جنریشن کے انتر ایک پروسسز میں لیڈز جنریٹ کی جاتی ہیں جن کو بارک میں ڈرٹین کر کے اس کو لیکوڈیٹ کیا جاتا ہے اس کو بزنس کی شکل دی جاتی ہے اس کسٹمر کو کنفرم کیا جاتا ہے سو لیڈ جنریشن کا کام آن لین آپ کے پاس موجود ہے اس کے بعد ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام یوٹیوب کے پر کانٹنٹ لوگ بنا رہے ہیں فیس بوک کے پر بنا رہے ہیں سو بہت سے بزنسز اپنی پریزنس کو ویڈیو کی صورت میں شو کرتے ہیں تو ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام آپ سیکھ سکتے ہیں بہت سیمپل سے ہیں آپ ڈیفرنٹ سورٹفیرز دیکھ لیں آن لین ٹٹوریلز بھی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں آن لین آپ سیکھ کے بھی کام کر سکتے ہیں کسی سے بھی سیکھ سکتے ہیں سیکھنے کے اگر آپ کے اندر ارچ ہے تو پھر ریسورسز آپ کو خود مل جائیں گے سو ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام ہے پروگرامنگ کا کام ہے پروگرامنگ کا کام ان کے لیے ہے جو سی ایس کے اندر آلیڈی ہیں کمپیوٹر پروگرامنگ جس میں آپ دیفرنٹ سوفیرز کو ڈیفرنٹ چیزوں کو پروگرام کرتے ہیں پروگرامنگ لینگ جس کے آپ نے دیفرنٹ پروگرامنگ لینگجز پڑی ہوگی تو کون میں سے کوئی ایک لینگجز چوز کر کے آپ دیکھیں جس کا ترنب بہت زیادہ ہے ایزا پروگرامر آپ کام کر سکتے ہیں اور ایزا فری لانسر بھی ہوتے ہیں آپ کو ڈیفرنٹ پروڈیکٹس مل جاتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے آپ کا پروفائل کی بیس پہ آپ کو جوب بھی مل سکتی ہے پاکستان کے اندر یہاں پہ بھی بہت سے سکتے ہیں لیکن آپ ایزا فری لانسر بھی کام کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اپلیکیشن ڈیویلپر انڈرویڈ کا زمانہ ہے انڈرویڈ بھی دیفرنٹ اپلیکیشن بنای جاتی ہیں جیسے آپ کا سوبر کی اپلیکیشن ہے کریم کی اپلیکیشن ہے باکیا کی اپلیکیشن ہے بہت ہی اپلیکیشن ہے سو یہ سارا کا سارا کام آپ کر سکتے ہیں اس میں مین کرکس ہی ہیں کہ آن لائن اور ڈیجیٹلی آپ کسی بھی پرابلم کا سلوشن کیسے دیتے ہیں سو اس کے لیے آپ کو کریٹیف ہونا پڑے گا اس کے لیے آپ کو کسی بھی ایک سکل سیٹ کو چوز کرنا ہوگا اور اس پہ پھر اپنا وقت دینا ہوگا کنٹینوزلی آپ فوکس ہوکے اس کے اوپر اپنا وقت لگائیں انشاءاللہ انشاءاللہ پھر آپ کو اس میں ارننگ بھی ہوگی اور آپ کو خود پھر فیل ہوگا پھر آپ کی پہچان وہ کام بننا شروع ہو رہے گی کیونکہ جب آپ اس میں ماسٹری حاصل کر لیں گے میں نے جیسے بتایا کہ میں نے ایمازون سے ریلیٹڈ ایک خاص ایریے میں گیا جہاں پہ 300 پلس سیلرز بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے جب جا کے دیکھا وہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہی کام کر رہے تھے میں نے ان کے انٹریویو جنریٹ کی اور میں نے دیکھا کہ ان کی پیشن اس وقت اسی کام گیا اور وہ لاکھوں وہاں سے انٹ کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے بھی پوری سٹوری ہے کہ انہوں نے کیسے سیکھا ابھی بھی وہ دو دو تین تین سال لگا کہ اس کام کو سیکھتے ہیں ماسٹری حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کے وہ ارننگ کے قابل بڑھتے ہیں سو آن لین ارننگ تریڈیشنل ارننگ یہی طرح ہے اس پہ آپ کو وقت دینا پڑتا ہے اگر یہاں پہ میں چھوٹی سی تھیوری رسکس کروں ہون کے کمپاؤنڈ افیکٹ کے مطابق ٹوئنٹی سیون منتھ لگتے ہیں کسی بھی جیس کا ریزلٹ آنے ہی نکھا یعنی کہ کوئی بھی بزنس آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹوئنٹی سیون منتھ کا جو ٹائم ہے اس کے بعد آپ کو کمپاؤنڈ افیکٹ کی صورت میں ریزلٹ آنا شروع ہوتے ہیں سو یہاں پہ ارننگ میں تو آپ کو اسے جلدی ریزلٹ آنا شروع لیکن ہم لوگ ایک سال بھی انتظار نہیں کرتے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس ایک مہینہ ایک ہفتہ دو ہفتے کے اندرہ ہمیں ریزلٹ آئیں ہمیں ارننگ آنا شروع ہو جائے اور ڈالر گرنا شروع ہو جائے میں ایک جگہ گیا وہاں پہ اسی طرح ارننگ کی بات ہو جائی تو وہ کہتے ہیں سر ہمیں نہیں پتا چل رہا کہ ڈالر کیسے گریں گے تو میں نے کہا ڈالر تب ہی گریں گے جب آپ اپنے سکل سیٹ پہ کام کریں گے آپ ٹرنڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جبکہ آپ کی سٹرنڈ کچھ ہو رہا ہے تو اپنی سٹرنڈ کو اپنے ٹرنڈ کے ساتھ نتھی کریں الائن کریں انشاءاللہ پھر آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ ارننگ کیسے ہو جائے تو یہ سمپل سمپل سٹیپ ہیں جن کو فالو کر کے کوئی بھی آن لین ارننگ کر سکتا ہے ملکل صحیح کا سر آپ نے یہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ آن لین ورک کریں یا کوئی بھی کام سٹارٹ کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم ویڈ کیا جاتا ہے ہارڈلی ون منت ٹو منت یا ٹری منت ٹری منت پہ شاید میں بہت زیادہ کہہ رہی ہوں اور اس کے بعد جی کیا پیشنس خدم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو یہ سکیم ہے اور یہ نہیں ہو رہا سکیم سے ہی میں اپنا نیکس سکیسن کروں گی کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کام سٹارٹ کرتے رہے ہیں آن لائن لیکن آن لائن ورک کے ساتھ وہ بہت سے سکیمز اور فروڈ کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہیں پہ ہی ان کے جو تھوڑی بہت ہمت بندی تھی آن لائن ورڈ کے لیے وہیں ٹوٹ جاتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ جیسے سکیم ڈیفرنٹ ویب سائٹس سے سروع ہوتے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پیسے تو آرہے ہیں ویب سائٹ پہ ایڈ تو ہوتے رہے ہیں لیکن جب ٹرانزیکشن کا ٹائم آتا ہے تو آماؤنٹ نہیں جو ہے وہ ٹرانزیک ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسے کون سی اقدامات ہم کر سکتے ہیں جن سے ہم ان سکیمز کو ان فروڈز کو ان کے اٹمپس کو کم کر سکیں ان سے بچ سکیں جی اچھا دیکھیں بلکل اس سے ریلیٹڈ کچھ ایسی ویب سائٹس ہوتی ہیں جس میں یہ مینچن ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی اتنے کلکس کریں گے آپ کو اتنے ڈالرز مل جائیں گے اچھا آپ یہاں پہ آپ تھوڑا سا یہ نوٹ کریں کہ آپ کلک کرنے سے آپ کو پیسے کیوں ملیں گے کچھ چیزیں ریشنل میند سے آپ نے سوچنی ہے کیونکہ ہم لوگ انسان کیونکہ لالچی ہے وہ ایک دم سے لالچ میں آجاتا ہے وہ جہاں سے میں آجاتا ہے اور اپنا باق وہاں لگانا شروع کر دیتا ہے اور امید کرتا ہے یہاں سے رزلٹ آئے گا جیسے میں نے آپ کو فری لانسنگ سروسز کی کچھ ویب سائٹس بتائیں جو اتھینٹک ہیں جس پہ جس پہ لوگ کام کر رہے ہیں لوگ انڈ کر رہے ہیں کوئی بھی آن لین پریٹ فارم جو آپ چوز کرنے لیتے ہیں تو آپ اس پہ میں نے آپ کو پہلے کمپلیٹی کہا تھا کہ آپ نے سروے کرنا ہے ڈیپ سروے کرنا ہے اور وہاں پہ آپ کو فیڈبیک نظر آئے گا کسمرز کا فیڈبیک نظر آئے گا پھر آپ کو اس چیز سے ویریفائی ہو جاتا ہے کہ یہ جس آن لین پریٹ فارم پہ ہم آ رہے ہیں یہ اتھینٹک ہے اگر آپ اتھینٹک پلیٹ فارم بھی نہیں جائیں گے تو ڈیفنیٹلی آپ سکیم کا شکار ہو سکتے ہیں اور جتنے بھی کلک والے جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں جو شارٹکٹ فیل ہو آن کو دیریز نو شارٹکٹ یہ یاد رکھیں آن لین ارنگ میں بھی کوئی شارٹکٹ نہیں ہے میں ایمازون کی ہسٹری پڑھ رہا تھا ایمازون نے کب سٹارٹ کیا کتنا ٹائم ایمازون کی ارنگ نہیں تھی آج ایمازون دنیا کا نمبر ون سٹور ہے امریکہ کے اندر ریٹیلرز کو انہوں نے پوری انڈسٹری کو انہوں نے شیفٹ کر دیا اس کی ریزن کیا ہے انہوں نے پرسسٹنسی کے ساتھ کام کیا انہوں نے پورے سسٹم کو انڈرسٹینڈ کیا میں نے ایک جس فیل کیا ہے کہ ہم لوگ کوئی جب فارم بھی فل کرتے ہیں ہم کسی بھی اپلیکیشن پر سائن اپ کرتے ہیں فارم بھی دھیان سے فل نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹک 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 جلدی سے ہم اس کو سبمیٹ کریں سو ہم نے یہاں پہ کسی بھی چیز پہ آن لین کسی بھی ارننگ پریٹ فارم کی جب بات ہے تو آپ نے اس کو ڈیپلی سٹڈی کرنا ہے اس کا فیڈبیک دیکھنا ہے آپ گوگل بھی لکھیں گے اس سے ریلٹے کر وہ سکیم ہے تو آپ کو بتا چل لے گا اس کے علاوہ جیسے پاکستان میں بہت سے سکیمز ہوتے ہیں دنیا میں بھی بہت سے سکیمز ہوتے ہیں گوھرے بھی بہت بڑے بڑے سکیم کرتے ہیں ان کی سٹیٹیجی ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہ بڑے لیول پہ سکیم کر کے آپ کا وقت آپ کا ٹائم جو ہے وہ چرا لیتے ہیں وہ صرف آپ کا ٹائم چرا لیتے ہیں وہ آپ سے کام کرواتے ہیں آپ کو ٹرانزیکشنز نہیں ہوتی اس کے لیے یہی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا سکیل سیٹ وہاں پہ یوز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اگر کوئی بھی شورٹ کٹ ہے تو پھر وہ سکیم ہو سکتا ہے میں بھی آپ کو ایک دفعہ ٹرانزیکشن اس کے بعد نہ کے اندر جزیرہ ہے اس میں لوگ کی ایج بہت زیادہ ہے لوگ کی صحت بڑی اچھی رہتی ہے لوگ بڑے خوش رہتے ہیں اس کی بجاہ یہ ہے کہ لوگ اس فارمولے کو ایڈاپٹ کرتے ہیں فارمولے کے اندر چار سٹیپ ہیں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کسی بھی کام میں اچھے ہیں اور دنیا دوسرا سٹیپ ہے کہ آپ جس کام میں اچھے ہیں اور اس کام سے محبت بھی ہے تو آپ پیشن ہو گیا تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو جس کام سے محبت ہے اور دنیا کی ضرورت ہے تو یہ آپ کا مشن ہو گیا چوتھا سٹیپ ہے کہ جس کام میں جس کام کی دنیا کو ضرورت ہے اور دنیا اس کے لیے آپ کو پی بھی کہ رہی ہے تو یہ آپ کا vocation ہو گیا اس سے بھی آپ کو earning ہو گیا یہ کمپلیٹ مل کے آپ ایکی گائے بناتا ہے اور ایکی گائے کا مطلب ہے زندگی کا مقصد جیپنیز ورڈ ہے ایکی گائے ایکی کا مطلب زندگی اور گائے کا مطلب ہے مقصد تو آپ کا on earning کا مقصد کیا ہے مقصد ڈرائیف کرتا ہے اگر آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ پیسے آ جائیں گے تو پھر آپ سکیم کا شکار ہو گے تو آپ اپنے مقصد کو ڈیفائن کرنا ہے اپنے skill set کو ڈیفائن ہوگا trend change بھی ہوگا تو آپ اپنے آپ کو مولد کر لیں کیونے آپ کے اندر اتنی flexibility ہوگی جب ہم صرف trend کو فالو کرتے ہیں مقصد کو نہیں دیکھتے passion کو نہیں دیکھتے وہ trend جیسے ہی ختم ہوتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ سکیم فراڈ ہے فراڈ سے بچنے کے لیے آپ نے مقصد کو اپنی clarity کو آپ نے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کون سی skill set ہے جس پہ بہت اچھے ہیں آپ کو 100% surety ہونی چاہیے تاکہ انسان اپنے آپ سے جوٹ نہیں بول سکتا وہ کوئی بھی جوٹ بولتا ہے سکتا ہے کہ آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ skill میں بہت اچھے ہیں جس skill میں آپ بہت اچھے ہیں اس skill کو آپ online platform کے ذریعے بیج سکتے ہیں سل کر سکتے ہیں Like میں online earning کے different reform پہ ایسی skills بھی دیکھ ہیں لیکن آپ نے دیکھ ہوگا بچپن میں کاغذ کی کچھ چیزیں بناتے تھے تو میں نے online platforms کے اوپر دیکھا کہ کاغذ کی چیزیں بنانے والے بھی چھوٹی چیزیں بناتے ہیں decoration pieces بناتے ہیں وہ بنا کے ویڈیوز بنا کے اس سے earning کرتے ہیں تو اب ان کی skill set ہے اور اتنے confident ہے اس میں مختلف creativity کے مختلف چیزیں بناتے ہیں earning کرتے تو یہ سارا process ہے اگر اس process کو آپ adopt کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ earning بھی ہوگی اور آپ کی transformation بھی ہوگی آنے والا وقت جو ہے ہر چیز online کی شورٹ پرسپیکٹیو کے لیے نہیں بہت شکریہ سر آپ کا اور یہاں پہ میں ایک question لینا چاہوں گی حسین پوچھے سر اس لئے education کتنی ہونی چاہیے کیونکہ ہماری انگلیش اتنی strong نہیں ہوتی دیکھیں یہاں پہ یہ بات ہے کہ education کتنی ہونی چاہیے on earning کے لیے degree must نہیں ہوتی let's suppose کچھ ایسی skills ہیں جو آپ easily سیکھ سکتے ہیں آپ کو internet کا knowledge ہونا چاہیے انگلیش سیکھ لیں انگلیش کوئی مشکل نہیں ہے آپ انگلیش کو easily سیکھ سکتے ہیں انگلیش رائیٹنگ کو سیکھ سکتے ہیں speaking اور چیز ہے یہاں پہ کیونکہ آپ کا انگلیش رائیٹنگ کی ذریعہ ہے آپ انگلیش رائیٹنگ کو سیکھ لیں number one number two آپ جس skill set کو سیکھ رہے رہے کرتا ہے کہ skill set کیا ہے like اگر کرتا ہے کہ آپ کی ارج کتنی ہیں آپ اپنے ساتھ کتنے سنسیر ہیں آپ کے اندر سیکھنے کی ارج ہونی چاہئے internet earning کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ internet learning بھی already available ہے جہاں پہ کئی پہ آپ stuck ہوتے ہیں آپ online learn کر سکتے ہیں different courses online بھی موجود ہیں جو آپ purchase کر لرن کر سکتے ہیں اور اس کے لاوان جیسے آپ نے سیٹی کی بات کی یہاں پہ بھی courses ہیں جن سے آپ سیکھ کے اپنے بڑھا ہے انہوں نے تھوڑی سی میند سے اپنی سکلز کو زیادہ پولیش کر لینا ہے کیونکہ وہ پندہ سولہ سال لیکن یونیورسٹی کے چار سال اور کالیج کے دو سال انہوں نے کمیٹر کو بہت دیپلی پڑھا ہے لیکن جس نے نہیں پڑا روپی سکتا سکتا ہے راکیٹ کو بڑھے کرنے آپ میں نے خود کرنا ہے میں نے ایک سروے کیا تھا جس میں نے دیکھا دنیا کے مختلف خصوصوں سے جو آرن انڈ کرنے والی لوگ ہیں جن کی ڈگری نہیں ہے لیکن سکل سیٹ بہت ہائی ہے دنیا کو ضرورت ہے جس سکل کرنے سکل سکل سٹ آپ کچھ ڈگری کی سکل 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 مجھے اب سوال جی رہی سکل 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 یہاں پہ آپ کو ہر کٹیگری پہ ویڈیو مل جاتی ہے اب یوٹیوب کے میکنیز آپ کو اگر سمجھا جائے تو یوٹیوب پہ جب آپ چینل بناتے ہیں تو آپ نے کونٹنٹ دینا ہے یوٹیوب دیکھیں آپ کی آنکھوں کی پرائز دیتا ہے کہ آرڈینز کتنی دیر اپنی آنکھیں انگیج رکھتے ہیں کیونکہ یوٹیوب کا جو گول ہے یوٹیوب کا جو ویڈین ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ٹیلی ویڈین کو اپس لیٹ کرنا ہے سو وہ آرڈینز کو شیفٹ کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر اب یوٹیوب ایک کتنا بڑا پلیٹ فارم دے رہا ہے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے ان کو سپیس چاہیے وہ پورا ایک پلیٹ فارم دے رہا ہے وہ ارنڈ کہاں سے کر رہے ہیں اچھا ان کے ارنڈنگ کے ڈیفرنٹ سورس ہیں آپ کا جب ایک ان کا جو ایلیجیبیلیٹی کریٹیریہ ہے ارنڈ کا وہ جب آپ کا کور ہو جاتا ہے آپ کے سبسکرائبر اتنے ہو جاتے ہیں آپ کا واش ڈائم اتنا ہو جاتا ہے تو پھر آپ اپنی ویڈیوز پر منٹائزیشن آن کر سکتے ہیں تو جب آپ منٹائزیشن آن کرتے ہیں ایڈ لگا دیتے ہیں تو ایڈ جتنی دیر چلتا ہے اسی کے مطابق آپ کی ارنڈگ کلکولیٹ ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے چینل پر آرڈینز کتنی ہے اور آرڈینز بنانے کے لیے آپ کو کنسسٹنسی کی بیس پر کانٹنٹ بنانا ہوگا کلیٹیو کانٹنٹ بنانا ہوگا اور اپنے والیوم کو بڑھانا ہوگا جتنا والیوم بڑھے گا جیسے ٹیلی ویڈ پر ڈیفرنٹ چینلز کے ریٹ ہوتے ہیں ان کی رینکنگ کے مطابق ہوتے ہیں اور جتنی رینکنگ ہائے ہوتی ہے اس چینل پر ایڈ اتنا ہی مہنگا ہوتا ہے سیم لائک یوٹیوب کے اوپر جتنی آڈینز زیادہ ہوگی ایڈ کی پروبیلٹی اتنی زیادہ ہوگی اور اسی کے مطابق کلکلیٹ ہوگی آپ کی ارننگ ہوتی ہے لیکن اگر کوئی بلکل ابھی سٹارٹ کر رہا ہے تو دو تین سال تک بہت ہی مشکل ہے کہ وہ یہ ازیوم کر لے کہ اس کو ایک ہینڈسم انکم آنا شروع ہوگی ہاں اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں آپ کے پاس ٹیم ہے جو آپ کی ویڈیو چھی پروفیشنلی ایڈٹ کرتے ہیں اور آپ کرییٹیو ہیں آپ ڈیلی بیس پہ ویکلی دو سے تین ویڈیوز بنا رہے ہیں پھر چانسیز ہیں کہ آپ ایک سے دو سال میں سروایب کر کے سٹیبل میں پھون جائیں کہ آپ کو ایک ہینڈسم انکم آنا شروع ہو جائیں ادھر وائز یہ لانگ جرنی ہے جنہوں نے آج سے پانچ سال پہلے یوٹیوب پہ چینلز بنایے تھے آج ان کے چینلز پہ بہت زیادہ آڈینز ہے دیفینٹلی وہ ان کر رہے ہیں سو یوٹیوب سے ارننگ کا یہ میتھڑ ہے کہ آپ کے کانٹینٹ پہ جب آڈینز بہت زیادہ ہوتی ہے تو جو آپ ایڈ چلاتے ہیں اس ایڈ کی بیس پہ یوٹیوب اس ایڈ چنانے والی فرم سے پیسے چارج کرتا ہے اس میں سے کچھ اپنا پارٹ رکھتا ہے اور کچھ رمیننگ پارٹ آپ کو دیتا ہے تو آپ وہاں بھی بزنس پارٹنر ہوتے ہیں سو لیٹس پوز کے ایک ایڈ پہ ہنڈر ڈالر ملے کے لیٹس پوز کے سارے لیٹس پوز کے سارے تک ہنڈر ڈالر میں سے کچھ ڈالر کے سارے جو ہیں ہنڈر ڈالر میں سے کچھ ڈالر کو جائیں گے اور کچھ آپ کو جائیں گے اور ہے یہ میں سے تھرڈ پارٹی کر رہی ہے جس نے اپنا ایڈ آپ کے اس چینل پہ چلاتا ہے تو اس اس طرح سے ارنگ کر سکتے ہیں ہیڈوو پر بہت شکریہ سر آپ کا مجھے امید ہے آپ کو بھی آپ کے سوال کا جواب بہت اچھے سا مل چکا ہوگا یہاں پر میں نئے آنے والے آڈیونس کو ویلکم کرتی ہوں ان کو بتاتی چلوں کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے آن لائن ارننگ ورسیز ٹرینج ان پاکستان اور اگر آپ لوگ کے کوئی بھی سوال ہیں اس ٹاپک سے یہ کی تو لازمی کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں تاکہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب اپنے کیسے آج لے سکیں سر میں اپنی لاسٹ کوشنی طرف آنا چاہوں گی کہ ہر چیز کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پوزیٹیو فیکٹر بھی ہوتے ہیں نیگٹیو فیکٹر بھی ہوتے ہیں ہر چیز کا مصبت پہلو بھی ہوتا ہے منفی پہلو بھی ہوتا ہے تو اگر میں بات کروں آن لائن ارننگ کی تو اس کے پروزن کونٹ کیا ہو سکتے ہیں کیا نقصانات یا کیا فوائد ہو سکتے ہیں اس کے وہ بھی رسیس کرنے مارے آڈینس کے ساتھ اچھا دیکھیں اگر ہم پوزیٹیو نیگٹیوٹی کی بات کریں تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ ٹرینڈ بہت تیزی سے چینج ہوتے ہیں آپ کو اپنے آپ کو بہت ہی اپ ڈیٹ رکھنا پڑتا ہے سکل سیٹ اگدم سے شپٹ ہوتے ہیں سو آپ کے اندر ایڈاپٹیوٹی ہونی چاہیے نمبر ون سیکنڈلی آپ فلیکسیبل ہوں کہ کوئی بھی نیا سکل سیٹ آیا تو آپ اسے اگدم سے سیکھ رہے ہیں آپ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کی بہت زیادہ ارننگ ہو رہی ہے تو آپ ریلیکس نہیں رہ سکتے کیونکہ آنے والے وقت میں چینجنگ بہت زیادہ ہو رہی ہوگی تو آپ نے پہ آپ کو چینج کے لیے تیار رکھ رہے ہیں تو آن لین ارننگ میں چینجنگ جو ہے یہ کہنے کے ایک ایسا فیکٹر ہے جس کے لیے آپ کو تیار رہنا کرتا ہے آپ کو چیلنجنگ سیچویشن کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے کمپیٹیشن بڑھ جاتا ہے سیکنڈلی یہ ہے کہ آن لین ارننگ میں کیونکہ آپ زیادہ آن لین اور کمپیوٹر کے ساتھ موبائل کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں آپ کی فیزیکل ہیلپ بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے آپ کی منٹل ہیلپ بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے میک شور کہ آپ اپنی روٹین کو بڑا بہتر رکھیں اور اپنی ایکٹیوٹیز کو مداثر نہ ہونے دیں لائک کہ بہت سے ایسے کام ہیں جس میں فریلانسنگ میں جب آپ فورنس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ٹائمنگ کا ایشو ہے وہاں پہ رات ہوگی تو یہاں پہ دن ہوگا تو یہاں پہ رات ہوگی تو وہاں پہ دن ہوگا تو وہ پھر اس میں آپ کی پوری روٹین چینج ہوتی ہے تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ آپ نے پھر اس روٹین کو کیسے مینج کرنا ہے سیکنڈ فیکٹر یہ ہے اور تھرڈ یہ ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ سے ارننگ جب سٹارٹ کرنی ہے تو اس ارننگ کو ری انویسٹ کرنے کا بھی آپ نے سوچنا ہے بکوز آپ جس سوٹ سے ارنڈ کر رہے ہیں میبی آنے والے دو تین سالوں میں وہ سوٹس اپسلیٹ ہو جائے تو پھر آپ کو ایک دم سے set back ملے گا تو اس کے لئے آپ کی financial literacy ہو آپ اپنے آپ کو کیسے secure کریں گے تو یہ تین points ہیں جن کو آپ نے مدد نظر رکھنا ہے جن پہ آپ کو کسی time بھی tough situation کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بہت شکریہ سر آپ کا اور یہاں پہ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنے ویور سے بھی اجازت چاہوں گی اور آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے اتنی قیمتے وقت سے ہمارے لئے وقت نکالا ہمارے تمام سوالوں کے اتنے اچھے سے جواب دی اور اتنی formative knowledge ہمارے ساتھ اور ہمارے ویورز کے ساتھ جائے وہ شیئر کی بہت شکریہ سر آپ کا اور سر یہاں پہ جزاک اللہ خیل اور فائنلی میں یہاں پہ ایک چیز اور بتانا چاہوں کہ آپ نے جی سر جی سر بولیں آپ کیا بول رہی تھے دوبارہ continue کریے گا پلیز جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو جیسے اس ٹیم بک فور ایک کتاب ہے جس میں ایمازون فیس بوک ایپل اور گوگل کے بارے میں بہت اچھا content ہے سو میں ریکمنٹ کروں گا کہ دی فور کے نام سے یہ جو بک فور کے نام سے کتاب ہے وہ لازمی آپ لوگ پڑھیں تاکہ آپ کو idea ہو جائے کہ انہوں نے کن strategies کو اپنایا تھا انہوں نے کیسے traditional market کو hit کیا اور کیسے ایک transformation لے کے آئے سو online earning کے point of view سے آپ مختلف کتاب میں بھی پڑھیں جتنا زیادہ اس کو understand کر سکتے ہیں understand کریں جتنا زیادہ اس knowledge کو گین کر سکتے ہیں knowledge کو گین کریں تب ہی آپ کی کامیابی ممکن ہوگی کیونکہ اس میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ changing بہت تیزی سے آتی ہے rapid change آتا ہے اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو mentally اور intellectually تیار رکھنا ہے بالکل ایسے ہی ہے بہت شکریہ سر آپ کا یہاں پر میں اپنے ویورس کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے اپنے کمنٹ کے ساتھ ہمارے اس سیشن کو اتنا انٹریکٹیو بنایا رکھا ہمیں آپ نے جوائن کیا بہت شکریہ آپ کا اتنی appreciative comments کے لیے بہت زیادہ شکریہ اور مجھے امید ہے کہ آج کے سیشن سے آپ لوگوں کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا ہوگا جو لوگ وہاں ہیں کہ وہ online earning کر کے اپنا ایک بہترین online career بنائیں اور لاکھوں روپے کمائیں تو ان کے لیے مجھے پورا یقین ہے امید نہیں پورا یقین ہے کہ ان کے لیے سیشن بہت ہی informative رہا ہوگا اور جیسے کہ knowledge کو تو بانٹنا چاہیے تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں آپ اس سیشن کو بھی اپنے friends کے ساتھ اور family کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا تاکہ زیادہ زیادہ لوگ کو یہ پتہ چل سکے کس طرح سے وہ online earn کر سکتے ہیں اور کس طرح اپنا ایک online career بنا سکتے ہیں بہت شکریہ آپ لوگ ہمیں join کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ آپ لوگ سے دوبارہ ملاقات کریں کسی نئے گیس کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک بنا بلدہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ٹیک کے پاکستان زندہ بات